اب تیاری جو ہے وہ جماعت اسلامی نے مکمل کر لی ہے اور that's what we were expecting کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہو رہا ہے ایسا ہی ہوگا ایسا ہی چل رہا ہے اس کا انڈ کیا دیکھ رہے دیکھیں میں تو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی بیچ میں حافظ صاحب کا بھی پر آ گیا تھا میں نے کہا کہ آمد علیہ السلام صاحب میرے خواہد میں وہ کچھ زیادہ اس میں ریڈ کر رہے ہیں کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں میرے خواہد میں ایسی صورتحال نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ اگر تو پی ٹی آئی کا جو ہے ان کی مقبولیت ختم ہو گئی اور ان کا جو ہے وہ جو ہے صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئے ہیں تو ابھی ریسنٹلی جتنے بائی الیکشن ہوئے تھے تو اس میں میجارٹی جو ہے وہ برد کے اوورویلمنگ میجارٹی سیونٹی پرسنٹ سے ابو جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جیتی تو اس سے کراچی کے بلدیاتی الیکشن کو لے کے یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی ختم ہوگی یہ میرے خواہد میں مناسب نہیں ہوگا ہاں بلدیاتی الیکشن کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک انٹائرلی ان کے اس کے ڈائنیمیکس ڈیپرنٹ ہیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی اگر آپ اس کو نیشنل لیول پر دیکھ لیں تو پارلیمان میں جماعت اسلامی کی کتنی نوائندگی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں وہ پہلی یا دوسری بڑی جماعت جو ہے وہ بن کے اوبر رہی ہے بلدیاتی جو سیاست ہے یہ گلی کی سیاست ہے یہ محلے کی سیاست ہے اس میں ایمکی ایم اور جماعت اسلامی کو جو ہے وہ کافی اس میں جو ہے ان کو مہارت حاصل ہے ان کو ایکسپیرینس ہے اس کا جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ 1979 سے لے کے 2016 تک جو چھے میئر کراچی میں رہے تو اس میں تین جو ہے وہ جماعت اسلامی کے رہے اور تین جو ہے وہ ایمکی ایم کے رہے دوسری طرف پی ٹی آئے کا پی ٹی آئے کو گلی کی سیاست محلے کی سیاست شاید اس میں اس طرح سے ان کو ابھی انہوں نے کام نہیں کیا انہوں نے نیشنل لیول کی پولیٹیکس کے اوپر زیادہ توجہ دی انہوں نے گلی محلے کی سیاست کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہ نہیں دی اور میرے اسی وجہ سے جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ مشرف کے زمانے میں جب ایمکی ایم نے بائیک آٹ کیا تھا تو اس کا فائدہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کو پہنچا تھا تو اس دفعہ بھی یہ لگ رہا ہے کہ ایمکی ایم نے جو بائیک آٹ کیا تو اس کا فائدہ جو ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کو مل رہا ہے دوسری طرف یہ کہنا کہ جی پیپلز پارٹی نے شاید اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ یہاں پہ یہاں سے ووٹ لیا تو میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہوگا کیونکہ کراچی میں ہم دیکھ لیں کراچی اتنا بڑا شہر ہے دھائی پونے پونے تین کروڑ لوگوں کا یہ شہر ہے اور یہ شہر لٹریلی ڈس فنکشنل ہے آپ اس میں سیوریج کا نظام دیکھیں رینج کا نظام دیکھیں پانی کا نظام دیکھیں انفرسٹرکچر دیکھیں ہر بارش میں یہ شہر ڈوب جاتا ہے ہر بارش میں اس شہر کی سڑکیں جو ہے وہ بے جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا اس کا سارا سیوریج کا نظام ختم ہو جاتا ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ جی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اس کی کارکردگی پہ جو ہے وہ ووٹ دیا گیا اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ کچھ کیا نہیں تو اس کی بنیاد پہ لوگوں نے ان کو جو ہے مسترد کر دیا تو میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہوگی دوسری بات جو ایک یہاں پہ میں شروع میں کچھ حضرات نے پینلس نے یہ بات کی کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ لوکل گورننٹس کو امپاور نہیں کرتے وہ امپاور نہ کرنے کی بھی ایک وجہ جو ہے بکر ایک ڈیموکریسی میں آپ دیکھیں ڈیموکریسی میں آپ لوکل امپاورڈ گورننٹ جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ لوکل سطح پہ جب آپ ڈیوالو کرتے ہیں پاور کو اور جو جو لوکل مسائل گلی کے مسائل محلے کے مسائل سیوریج کے مسائل یہ سارے مسائل جو ہیں وہ لوکل گورننٹ کرتی ہیں تو آپ کا نیشنل لیول کا جو پولیٹیشن ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ قانون سازی کی طرف وہ جو ہے بڑے امور کی طرف جو ہے وہ اس اپنی توجہ وہاں پہ رکھتا ہے لیکن پاکستان میں بدکسمتی سے ہمارے سیاستدان ابھی آمر صاحب نے بات کی تھی کہ جی پی ٹی آئی کو بہت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بڑی سپورٹ ملی میرے خیال میں ہر ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے کوئی ایک آرگینک پولیٹیکل پروسس کو پاکستان میں تو چھوڑا ہی نہیں گیا کہ آرگینکلی پولیٹیشن اگر یہی لوکل لیول پہ پولیٹیشن جو ہیں یہاں سے بنتے ہیں یہاں سے اگر لوکل سطح پہ پولیٹیکس کو ایکٹیو کیا جائے امپاور کیا جائے لوکل بوڈیز کو امپاور کیا جائے یہاں سے یہ ایک آپ کی نرسری بنے گی جہاں سے پولیٹیشن اٹھیں گے اور وہ نیشنل لیول پہ آئیں گے جیسے میں یہاں پہ آپ کو صرف مصطفیٰ کمال کی مثال دے دیتا ہوں کہ کیسے وہ لوکل سطح سے اٹھ کے اور وہ نیشنل لیول کی پولیٹیکس میں آیا لیکن ہمارے پاس پولیٹیشن جو ہیں وہ لوکل سطح پہ اختیارات کی منتقلی نہیں چاہتے یہی وجہ تھی کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد جب لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ پروینسز کے پاس چلی گئی تو پیپلز پارٹی نے وہ سارے اختیارات جو ایک آمیر نے ایک ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دیئے تھے وہ سارے اختیارات واپس لے لئے گئے اور وہ اختیارات جو ہے وہ صوبے میں مرکوز کر دئے گئے یہاں پہ پرابلم یہ آتا ہے کہ ہمارے جیسے میں نے کہا کہ ایک آرگینک پولیٹیکل پروسس کو نہیں چھوڑا جاتا ہم یہی وجہ ہوتی ہے کہ جو پولیٹیشن ہمارے ہیں وہ اپنے الیکٹوریٹ کے اوپر اپنے ووٹرز کے اوپر ان کے اوپر بھروسہ کرنے کی بجائے وہ کسی کا کاندہ کسی کے کاندے کا سہارا لے رہے ہوتے ہم نے دیکھا پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں سابقہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ صاحب نے صرف عمران خان کا ذکر نہیں کیا میرے خیال میں انہوں نے جو بات کی تھی تو انہوں نے پاکستان کی ستر سالہ تاریخ ستر سالہ تاریخ کی بات کی تھی کہ فوج جو ہے وہ اس نے مداخلت کی ہے سیاسی معاملات میں اور ہم نے دیکھا کہ کبھی پی این اے بنتی ہے کبھی آئی جی آئی بنتی ہے کبھی پی ٹی آئی بنتی ہے کبھی پی ڈی ایم بنتی ہے اور یہ ابھی جو ایمکی ایم جو سارا معاملہ ہوا ہم نے دیکھا کبھی پولیٹیکل انجنیرنگ ہوتی ہے کبھی ری انجنیرنگ ہوتی ہے کبھی ری ورس انجنیرنگ ہوتی ہے ہم نے ایمکی ایم کو دیکھا کہ جب ایمکی ایم بنی پیپرز بارٹی کو انڈر کٹ کرنے کے لیے اس کے انفلوینس کو ڈالیوٹ کرنے کے لیے پھر اس کو توڑا گیا اس کو توڑا گیا ایمکی ایم کو خود کمزور کرنے کے لیے اور پھر ایمکی ایم دوبارہ جوڑا گیا کہ ریورس انجنیرنگ کر کے کہ جی اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے تو پرابلم یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ہمارا سیاستدان وہ اپنے جمہور کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے اس کو ووٹ کی طاقت پہ یقین نہیں ہے اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو لوگ مجھے منتخب میں ان لوگوں کو جواب دے ہوں جو لوگ مجھے منتخب کر کے لے کے آئے ہیں اب اگر وہ اپنے عوام کی طاقت پہ اپنے جمہور کی طاقت پہ اپنے ووٹنز کی طاقت پہ کھڑا ہوگا تو وہ پھر وہ فیصلے کر پائے گا وہ یہ کہہ پائے گا کہ جی آپ اختیارات کو نیچلی سطح پر منتقل کریں کیونکہ اسے خوف نہیں ہوگا ابھی ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ جی طاقت نیچے چلی گئی گلی محلے کے لوگ ابھی وہ سڑکیں بنانے پہ لگی اب اب اس کو دیکھ لیں کہ سیوریج کا نظام نالیاں صاف کرنا کیا یہ ہمارے ایمین ایس کا کام ہے یہ ایک لوکل سطح پہ ہماری لوکل گورننٹ لوکل گورننٹس کا کام ہے لیکن نوید حسین صاحب اگر اگر بلکل یہ ہمارے ایمین ایس یا ہمارے ایمپی ایس کا کام نہیں ہے ظاہرہ ان کا کام تو اسیمبلیز میں بیٹھ کے لیجسلیشن کرنا ہے بل پاس کرانا ہے وہ چیزیں ہیں لوکل باڈیز بنی ہوں گی تو ظاہرہ باقی سارے کام ہوتے دیں گے لیکن یہاں پر ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ بینگ اپ پاکستانی سٹیزن او پاکستان یہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس لوکل باڈیز ہی فعال نہیں ہے تو پھر جنہوں نے آپ کو ووٹ دینا ہے یا جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس سسٹم ایک فعال ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے آلٹی میٹلی تو وہی پر دیکھنا ہے نا انہوں نے اپنے ایم پی ای کو علاقے کے یا اپنے ایم این ایس کو ہی دیکھنا ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ وہ ہر چیز کو کور تو نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے لوکل باڈیز ہوتی ہیں اسے لیے ہوتی ہیں لیکن یہ دو طرفہ چیزیں ہیں اور جو پوائنٹ جنہیت خانزدہ صاحب دیا ہے نویت صاحب نے کہ ریورزل ہوتا ہے انجنرنگ ہوتی ہے پریٹیکل انجنرنگ ہوتی ہے ٹوٹتی ہیں بنتی ہیں بکھرتی ہیں پھر واپس جڑ جاتی ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ جو ٹوٹتی ہیں بنتی ہیں بکھر جاتی ہیں اور پھر مسائل جنگے تو رہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے بھی تو ہوتا ہے نا ہم بھی تو جاتے ہیں سامنے والے کی طرف اور کہتے ہیں کہ ہم ٹوٹنے کو تیار ہیں بکھرنے کو تیار ہیں جڑنے کو تیار ہیں دیکھیں میں صرف اس نکتے کے پر بات کرنا چاہوں گا کہ لوکل باڈیز کا کانسیپٹ کیا ہے لوکل باڈیز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ چھوٹے ہلکوں چھوٹے ہلکوں میں سب ایک دوسرے کو پیچھانتے ہیں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں یعنی کہ اگر شہر بھی ہے تو چھوٹے ہلکوں کے اندر صورتحالی ہوتی ہے کہ اس میں گاؤں جیسی کالیٹی ہوتی ہے گاؤں جیسی کالیٹی کیا کہ سب دوسرے کو پیچھانتے ہیں کہ کون کس کا بھائی ہے کون کس کا بیٹا ہے اگر کوئی مسائل ہے اگر اس کا تعلق آپ سے بنتا بھی نہیں ہے تو آپ کے تعلقات اس نوعیت کے ہوتے ہیں چھوٹے حلقوں کے اندر کہ اس تک جا کر آپ اپنے مسئلے کو بتا سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے اس کو پرسو کر سکتے ہیں بڑے حلقے اگر آپ نے نوے ہزار کا ہی حلقہ بنا دیا ہے تو کیا یہ ایک سوائی اسیمیلی کے حلقہ نہیں ہے جو کہ انٹیریر کے اندر بہت سارے حلقے نوے ہزار اور ڈیڑا لاکھ کے اوپر ہیں تو یہ آپ نے ایک حلقے کو نوے ہزار تک کے اوپر لے جا رہے ہیں تو وہاں پر کیسے ممکن ہوگا کہ کوئی شخص اپنے مسائل کے حلقے لیے یو سی چیئرمن کو یا وارڈ چیئرمن کے کانسلر کو ڈھونڈے گا میں وروا ابھی لیٹس جو پہنے بارہ وی تک کی جو یہاں پہ حدراباد کی فگر ایک سو ساٹھ یو سی کے وہ میں بتانا چاہوں گا کہ اب تک تقریباً اب تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی چھپن جو یو سی جو ہیں وہ ون کر چکی اس میں سے اکتیس تو وہ ہیں جو بلا مقابلہ آ گئے تھے اور پچیس کا ابھی جو ریزلٹ آیا ہے اس میں پچیس وہ جیت چکی ہے اس طرح اس کی تعداد چھپن ہو گئی ہے ایک سو ساٹھ میں سے اور یہاں پر پی ٹی آئی جو ہے جو بڑی تیزی سے تحلیل ہوتی نظر آئی ہے وہ اس کی سات یہاں پہ نشستیں آئی ہیں ایک جماعت اسلامی نے یہاں پہ نشست جیتی ہے اور ایک آزاد گروپ ہے اور یہ آزاد گروپ وہ ہے جس نے مسلسل تین سال اپنے حلقے کے اندر لوگوں کے صرف ایک کام کرایا ہے اور وہ کرایا ہے بجلی کا مسئلہ جو کوئی بجلی کا مسئلہ ان کا ہوتا تھا ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہوتا تھا تو یہ جو نوجوان ہیں کوئی گروپ ہے یہ جا کے مسائل ہل کراتا تھا آج اس کا سمر یہ آگیا ہے کہ لوگوں نے ان کو منتخب کرایا ہے یعنی وہی والی بات کہ وہ اپنے مسئلہ ان سے ہل کراتے رہے تو اب انہوں نے ان کو خیال کیا کہ بلدیات کے اندر بھی ان کو ہم بھیجھیں تاکہ ہمارے اور مسائل ہل کر رہے ہیں ایک چیز یہ کہ متحدہ قوم حکومن نے جو آج ان کے سربراہ ڈاکٹر خالید مقبول صدیقی نے اعلان کیا تھا کہ اب ہم سڑکوں کو آباد کریں گے تو لگ رہا ہے کہ وہ مرلہ شروع کرنے جارے بدھ کو سندھ بھر سے اپنے جتنے بھی ذمہ داران ودہ داران ہیں ان کو کراچی طلب کر لیا ہے تاکہ وہ سڑکوں کو آباد کرنے کے لیے نئے علائم بنانے کے لیے اس کے اوپر تمام کارکنان سے ان کی حتمی رائے لے سکیں ٹھیک ہے یعنی یہاں پر ایمکی ایم بھی جو ہے اس نے میدان اب سجانے کی تیاری کر دی تو ہم جماعت اسلامی کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی اعتجاج جو ہے وہ کر رہے ہیں برگیڈی ارڈیٹیٹ ہارس نواز صاحب یہ ایک اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ جہاں پر ہم نے اب ظاہر ہے we don't need to look backward ہم نے forward دیکھنا ہے we need to move forward یہاں سے جہاں پر ہمیں بہت سارے اعتراضات ہیں ایسی جگہ سے جہاں پر ہم لوگوں کو بہت زیادہ reservations ہیں ایسی ایسے پوائنٹ پر جہاں پر ہم کسی پر اعتماد چاہاں وہ کوئی ادارہ ہے یا کوئی political party ہے اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے اور ہمارے سامنے we have a long year تو ایسے میں ہمارے پاس کیا choices رہ جاتی ہیں اور کیا کوئی political party منوا سکتی ہے اس پورے سیناریو میں اپنے آپ کو اور اگر منوا سکتی ہے تو وہ کون کون سے key points مدنظر رکھنے چاہیے عوام کو بھی کہ یہ کام ہوں گے تو ہم نے وہ اٹھ دینے ہیں ورنہ نہیں ہے بھروا دیکھیں یہ سب سے important بات ہے کہ جمہوریت کا جو essence ہے نا وہ ہے devolutional power کہ آپ grass root level تک آپ ان کو power empowered کریں اور جیسے ہم وارڈ کی بات کرتے ہیں یورین کانسل کی بات کرتے ہیں وہ اپنے علاقے کا ہوتا ہے اس کو اپنے علاقے میں جہاں رہنا ہے وہاں اس نے مرنا بھی فائنل وہیں پر ہے لوگوں نے دیکھنے سے کر کر دیکھی کیا ہے اور اس کو لوگ جواب دے ہوگا وہیں پر ہوگا لوگ اس کو پکڑ لیں گا پروچے وال ہوگا یہ مقصد تھا اس کا اور اسی لئے ڈسٹرک نازم اور پھر اس کے بعد میرس کی important بن جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ جب دو در پہلے election کے بعد لوکل بارڈیز کے بعد سب نے دیکھا کہ جنل مشروب نے ان کو بڑی empower کر دیا ہے فاند جن کو مل رہے تھے سارے کام یہ کر رہے تھے تو ایم این ایم پی ایز نے چھوڑ کے اپنی seats اور وہ ڈسٹرک نازم اور میر کی chairs پر آنے شروع ہو گئے because ایم این ایم پی کے لئے they spent lot of money اب اگر آپ نے پیسہ لگانا ہے پانچ چھے سات آٹھ کروڑ روپیا اور اس کے بعد آپ کو وہ پیسہ return نہیں ہونا تو پھر آپ کیسے کریں گے اس لئے corruption چلتی ہے کہ پہلے system یہ election commission کو چاہیے کہ آپ کہتے ہیں جی پچیس لاکھ روپیا زیادہ خرج نہیں ہوگا then see کہ پھر دس کروڑ روپیا کیسے خرج ہوتا ہے جو ایم ایم پی دس کروڑ لگائے گا وہ واپس جب آئے گا position میں دس کروڑ واپس نکالے گا اور اس کے بعد وہ اور اگلے election کی بھی تیاری کرے گا so this is the reason کہ وہ نہیں آنے جاتے اس لئے وہ نہیں چاہتے کہ local bodies کامیاب ہو کیونکہ اگر local bodies کامیاب ہوگا تو funds ادھر جائیں گے ایم این اے ایم پی اے کی values صرف ایک قانون سازی رہ جائے گی اور جس کے وجہ سے وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ آنا نہیں چاہیں گے تو یہ تو ہمیں خود سوچنا ہے ہمارے politicians نہیں چاہتے کہ اس level کو stronger تب ہی تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کو لے کر آگئے اس پہ provincial کو level پہ ان کو دے دیا اور آپ نے federal ان کی controls ختم کر دیا تاکہ آپ ان کی total آپ نے کس نے election کر آئے سیکنڈ رہی بات کہ اس وقت میں جب کراچی کے elections ہو رہے ہیں میں آئی کن سی کہ جماعت اسلامی اور people's party they will go in collation اور یہ یہاں پر جو ہے یہ local government بنائیں گے جو میرے اندازہ کاروں اس سے people's party کو بڑا سوٹ کرتا ہے اس سے وہ اگر یہ لے آتے ہیں جماعت اسلامی کو جو کہ نہ provincial threat ہے ان کو نہ central federal level پہ threat ہے تو وہ کون یہاں سے out ہوگا PTI and MQM اگر یہ دونوں deliver کرتے ہیں کراچی کو وقت transform کرتے ہیں development کرتے ہیں کراچی کے پانی کے مسائل حل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مطلب کہ MQM کو بھی لوگ بھول جائیں گے PTI کو بھی بھول جائیں گے اور یہ کراچی میں ان کا hold ہو جائے گا اور اگلے election میں ان کو threat بھی کیونکہ اگر MQM strong ہوتی ہے یہاں پر local bodies میں پھر وہ ان کو M&S ان کے بنیں گے MPS بنیں گے ان کو provincial threat بھی ہوگا like with PTI تو وہ بڑی سوچ سمجھ کے ساب سے وہ اپنے cards کھیل رہے ہیں ہمیں People's Party کو credit دینا چاہیے کہ وہ بڑے deep planning کرتے ہیں اور وہ بڑے منظم طریقے سے نکل رہے ہیں اور آگے چلتے جا رہے ہیں لیکن PTI نے کوئی یہاں پر interestیں لیا کوئی یہاں پر فکر نہیں رہی کچھ نیا پر نہیں کیا ان کی leadership کیا like with آپ دیکھ لیں MQM نے بڑا late start کیا ابھی دو دن پہلے وہ آپس میں command کی ہے پوری متعددہ coming moment بنی ہے تو they're new کہ they're going to lose it تو یہ بڑی چیزیں جو ہم نے دیکھتی ہیں اس لیے اس stage کے بہاں fair election ہونا چاہیے کہ ہم نہیں ہونے تھے ابھی حافظ 99 کی بات یہ دیکھنے کی اب ان کا کیا reaction آتا ہے MQM اس کو کیسے کیسے کرتی ہے MQM کو کیسے کرنے کا کب وقت تھا جب وہ PDM کو join کر رہے تھے that was the time of condition رکھتے کہ 90 days میں نئی حلقہ بنیا ہوں گی نئے elections ہوں گے نئی حلقہ بنیاں کے مطابق ہوں گے 73 اور جو حلقے بنیں گے اور اس کے بات کرتے دے اس وقت fail ہو گئی ہے جلد بادی میں جا کے join کر لیا People's Party نے commit کیا وعدے پورا نہیں کیا and now they're in a fix these are the problem اس کے وجہ سے ان کو سمجھ یہ problem ہو رہی ہے تو ہماری ساتھ سوٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت میں گراس لیول کو اور براڈ بیس کریں لوگوں کو پاور دیں پھر ادھر سے نئی لیڈرشیپ امرج ہوگی ہم نہیں چاہتے کہ نئی لیڈر وہ آئیں جن میں سپار کو جن میں اپنے لوگوں کو انسپائر کر سکیں ان کو ساتھ لے کے چل سکیں یہاں پر وہی ہیں جو فیملی بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں جس وجہ سے یہ گراس ریوٹ کو نئی پھلنے پھلنے دیتے کہ وہاں سے نئی لیڈرشیپ مصطفی کمال کہاں سے نکلے تھے یہ کراچی کے ناظر ہوئی اور وہ نکل گئے تو اسی طریقے سے آپ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ نئی لیڈرشیپ آئے اور وہ انسپائرنگ کیوں لوگ اس کو فالو بھی کریں اور سیلف لیس ہوں یہ حال ہے پاکستان کی ریسیبی کہ ہم جمہوریت کے بات کریں تو پھر ایکچل جمہوریت لے کر آئے بلکل اور بیس بیس بہت ضروری ہے بگیر ریٹائر حارس نواسہ بہت شکریہ آپ کا نوید حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ بیس مضبوط ہوگی تو پھر عمارت یقینی طور پر مضبوط ہوتی ہے اللہ موسیقی موسیقی موسیقی